اور ہم قرآن کے ذریعے سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفاہ اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے ویبقى رجب ربک ذو الجنال والاکرام میرا ایک روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹ ہوگا تھا موڈسائیکل میں آفیس جا رہا تھا تو بڑا سیریس ایکسیڈنٹ تھا بازو کا فریکچر ہوگا نی جوائنٹ کا فریکچر ہوگا تو اس کے بعد پھر میں اپنے آپ کو میری یہ حالت تھی کہ میں نے تو اپنے آپ کو معذور سمجھنا شروع کر دیا بستر پر لیٹا رہتا تھا کوئی ایسی بے بسی کی حالت تھی میں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں آئندہ زندگی میرے ساتھ کیسے کیا ہوگا آپ کا پروگرام میری بیٹی نے سنا مجھے اس نے کہا کہ ابو آپ یہ شروع کریں تو مجھے وہ ساتھ ٹیکسی میں بٹھا کے ویلشیر پر جا کے ساتھ لے کے گئی اور میں جا کے کیسٹ لیا اور میں پلئر میں لگا کے پھر اس نے مجھے سنائی تو جب میں نے پہلی دفعہ وہ کیسٹ سنی تو سورہ رحمان جب شروع ہوئی سنا تو اس وقت میری کیفیت یہ تھی کہ میرے اندر کوئی ایسے جیسے کوئی کرنٹ آ گیا ہے اور میں جیسے سورہ ختم ہوئی ہے تو میں اٹھ کے اپنے بیٹ سے سامنے کھڑا ہو گئی ہے اور میں نے کوئی دس بارہ قدم اسی حالت میں میں نے چلا ہوں میں اس کے بعد پھر میں باقائدگی سے اس سورہ کو سنتا ہوں اور میرا یہ معمول بن گیا ہے کہ میں صبح اور رات کو دونوں وقت میں یہ سورہ سنتا ہوں اب میری یہ حالت ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی برکت کی وجہ سے میرے بازو کا فریکچر ٹھیک ہو گیا میرے نی جوائنٹ کا فریکچر ٹھیک ہے اور میں اپنے آپ کو ایزی فیل کرتا ہوں اور پھر میں اپنے کام پر آفس پر بھی جانا شروع کر دیا ہے میں نے تو آج کی محفل میں میں نے جو سورہ مبارکہ کی تلاوت سنی تو مجھے جیسے یہ سورہ رحمان شروع ہوئی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے جسم سے کوئی چیز نکل رہی اور میرے جسم میں آگ آ گئی ہے اور کپ کپی سی تھوڑی سی کی کیفیت تھی مجھ میں اور ایسا تھا کہ کوئی چیز نکل کے مجھ سے باہر جا رہی ہے اور میں اسی حالت میں اسی طرح تھا روشنی کی لہریں تھیں اللہ بہتر جانتا ہے وہ کہاں سے آ رہی تھیں اس اتنی مجھ میں قوت آئی ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں انہی آپ کے سامنے میں اس کلچز کو چھوڑ کے میں آئے ہیں اس کلچز پر لیکن میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں اپنے آپ کو ان سہاروں کو اگر میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں چال سکتا ہوں مجھ میں اتنی قوت آئی ہے آپ سب لوگ میرے لئے بھی دعا کریں کہ یہ جو کیفیت اب ہے مجھ میں اور اس میں اضافہ ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری الجن مسیبت بدبختی یا نہوست کا علاج نہیں یاد رکھیے قرآن پاک مکمل شفاہ ہے تمام وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی بیماری ذہنی الجن نفسیاتی کر روحانی الجنوں کا شکار ہوں وہ سورہ الرحمن سنیں سورہ الرحمن سننے کا طریقہ کاری عبدالباسط عبدالسمت کی آواز میں سورہ الرحمن بغیر ترجمے کے ویب سائٹ www.alrehman.com سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یا ایپ The Ultimate Remedy انسٹال کر لیں اب آنکھیں بند کر لیں اور بارگاہِ الٰہی میں پیش ہو کر توجہ اور یکسوئی سے سنیں سورہ الرحمن ختم ہونے کے بعد آنکھیں کھول لیں اور آدھا گلاس پانی لیں آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور ڈوب کا دل میں تین بار اللہ 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 کہیں اور پھر یہ پانی تین سانسوں میں پی لیں یاد رکھیے شفاہ من جانب اللہ ہے آپ اس طریقے سے یہ تلاوت متواتر سات روز تک دن میں تین بار سنیں جبکہ عام تندرس لوگ دن میں ایک مرتبہ ضرور سنیں اور رحمتِ خداوندی سے مستفید ہوں یہ تحقیق مخدوم سید صفدر علی بخاری المعروف کاکیم علی سرکار کلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی ہے جن کی جذبی یکسوئی نے عشق حقیقی کے نور سے دم توڑتی اور سسکتی انسانیت کے قلوب کو منور کر دیا کلندر پاک رحمت اللہ علیہ بے ہر دم لاکھوں وزید صلیم مخدوم سلام مخدوم سلام مخدوم سلام مخدوم سلام